اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آئے ہوکے ٹھیک ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں موم کی بھونیوئی دال بہت مزید کی بنتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا میں نے دال کو پہلے سے بھگو کے رکھ دیا تھا تین چار گھنٹے پہلے بہت سوفٹ ہو چاہتی ہے ہیزیلی ایک پیاس چوب کر لیے دو تین لال میز ثابت ایک ٹامانٹر چوب ہرہ دنیا اور ہری میز کچھ لے لیے باقی نمک لال میش گھٹی لال میش سوکھی میتھی حلدی زیرہ اور کسا وگرم مسئلہ تھوڑا سا اور لسن ادرکہ پیسٹ ہوگا ایک چمچ ڈالنا ہے تو بس یہ سب چیزیں ہیں تو آج یہ سٹارٹ کرتے ہیں کڑھائی میں ایک چمچ تیل ڈال دینا ہے اور پھر اس میں پیاس ڈال دیں گے پیاس کو ہم تھوڑا سا گولڈن ٹرائے کر لیں گے بہت ایزی اور بہت آسانی سے بن جاتی ہے چلدی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور روٹی سے کھانے میں بہت مزہ آتی ہے اور بس کم نسالوں میں کم چیزوں میں اچھی بن جاتی ہے بس پیاس کو ہم گولڈن ٹرائے کریں گے اور پھر ہم اس میں زیرہ اور ثابت لال میشے وہ ڈال دیں گے اگر کڑی پتے ہیں تو وہ بھی آپ تھوڑے ڈال سکتے ہیں اس کی بھی خوشکو اچھی آتی ہے بس پھر ہم اس میں ڈال دیں گے لال میش کھنتے جائیں گے میڈی ام آج پہ اور زیرہ ڈال دیا ہے میں نے یہ تھوڑا سا نکال کے رکھا تھا چمچہ چلاتے رہنا ہے تاکہ پیاز تلہ نہ لگی اور تھوڑا سا لسٹن ڈال دیں گے اس میں لسٹن اب درکا پیسٹ ایک چم مجتنا اور چوب ٹاماٹر جو میں نے کٹ کے رکھیں وہ ڈال دیا ہیں اب اتنا بھونیں گے کہ ٹاماٹر گل جائیں اور مسالے ساریڈ کر کے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو بھون کے جانا ہے اچھے طریقے سے پیاز ٹاماٹر تھوڑے گل جائیں اور پھائل اوپر آ جائیں ایک ساتھ پانی نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا ڈال کے بھونیں گے تو اچھے سے مسالہ بھونے گا خوشکو نکلے گی بس یہ بھون جائے تھوڑا تو پھر میں اس میں ڈال ڈال دوں گی اس میں نے ڈال بھگو کے رکھی تھی یہ ساری ڈال میں نے اس میں ڈال دی ہے اور مکس کر کے اس کو ڈھک کر پکا لیں گے پندہ بیس منٹ تک سلوانچ پہ پکا لیں گے جب تک ڈال گل جائے اور پانی پھشک ہو جائے بس یہ تھوڑا پانی ہے ابھی بھی تو میں نے اس میں دھنیا اور ہری مرچے رکھ دیے اور پھر سے پانچ منٹ تک میں اس کو دم دے دوں گی تاکہ ڈال بلکل ریڈی ہو جائے پانی پھرائے ہو جائے اور بس ڈال ریڈی ہو گئے ماشاءاللہ بہت مزے کی ہے بس خیال رکھئے زیادہ پانی نہ ڈالی ہے اور نہ ملکل ٹوٹ جائے گی ڈال سابت ڈال ہوتی ہے تو مزے کی لگتی ہے چلیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ